بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے سورہ جو مکی صورتیں ان کے ہم سٹڈیز کر رہے ہیں اور میں نے سٹارٹ میں یہ ایک سیجیشن دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقہ کار کے مطابق ہم یعنی کس کس ٹائم کے لحاظ سے یہ صورتیں نازل ہوتی نہیں تو انہی کے ہم سٹڈی کریں اور دوسری یہ کہ یہ جو مختصر صورتیں تو اس میں پورا میسج بھی آ جاتا ہے تم نے ابھی سورت الملک کا مطالعہ کیا اور اب ہم سورت القلم کا مطالعہ کرنے لگیں جو سکسٹی ایٹ نمبر صورت ہے اس کا ٹاپک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کار کہ کس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے میسج کو قرآن کو آپ نے پہنچانا ہے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آخرت سے متعلق کچھ قویسٹنز آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا تو اس کو آپ اگر دیکھیں تو سٹارٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قویسٹن آنسرز کا سلسلہ چلا اور پھر ایٹ ٹو سکسٹین میں دعوت کے وقت جن لوگوں سے بچنا یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پوری ایک ٹریننگ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتایا کہ کن لوگوں سے آپ نے بچ کر رہنا پھر سیونٹین ٹو تھرٹی تھری میں ناکامی اور نقصانات کی مثال دی ہے کہ جس سے یہ ریزلٹ آتا ہے اور پھر تارٹی فور ٹو فورٹی فائیو میں آخرت میں مخلص افراد اور مجرمین کے نتائج اور پھر آخری فورٹی سکس سے ففٹی ٹو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعوت کا اصول ایک پروسس بتایا گیا کہ جناب آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا یعنی یہ ایک طرح کی ایک یہ اللہ تعالیٰ کی پولیسیز اور پروسیجرز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے آپ کے ذہن میں جو سوال آئیں گے اور بہت سائے آنے چاہیے نیچر یہی ہے کہ اس میں اچھا یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورت الملک سے لے کے اور پھر چلتے چلتے جو سیونٹی ٹو نمبر سورہ سورہ جن سورت الجن یہاں تک یہ وہ دعوت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل سٹارٹ میں آئی تھی یعنی سٹارٹ میں ہی کہ جب آپ کے رسپونسیبیلٹیز ہوئیں کہ آپ نے جن لوگوں سے آپ کا تعلق رہا ہے آپ نے ان تک دعوت دینی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور دوست ان تک یہ میسج چلتا رہا اور ان کی مجورٹی ایمان لے اور وہیں سے پھر یہ میسج پہنچنے لگا اور کچھ نوجوان بھی ایمان لانے لگے بس اتنی بات تھی اس میں ابھی تک کوئی ایک ڈیزاسٹر نہیں ہوا ابھی کوئی پرابلم نہیں آئی ابھی کوئی مشکلات نہیں آئیں تو یہ آپ کی سیکسٹی سیونٹو لے سیونٹی ٹو کی جو صورتیں یہ اس ٹائم پہ ہیں پھر سیونٹی تھری سے آن ورڈ جو ہے وہ مشکلات کا پیریٹ آ جاتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ایک سیکولوجیکلی ٹورچر کیا گیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان پہ بھی اسی طرح ٹورچر اور پھر جو تو کمزور تھے تو ان پہ تو جسمانی اعتبار سے ان پہ تشدد کیا جانے لگا تو یہ وہ پیریٹ تھا تو اس کی ہم انشاءاللہ آگے سٹیڈی کریں گے اس وقت ابھی ہم سٹارٹ کی دعوت کی سٹیڈی کر رہے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے نون والقلمی وما یسترون ما انتا بنعمتی ربکا بمجنون وین لکا لاجرن غیر ممنون وینک لعلا خلق نعظیم یہ سورہ نون ہے قلم گواہی دیتا ہے اور جو لوگ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اسے لکھ رہے ہیں کہ اپنے رب کی انعیت سے آپ کوئی دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لئے یقیناً وہ صلح ہے جس پر کبھی زوال نہ آئے گا اور آپ بڑے اعلیٰ اخلاق پر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یارچ آپ دیکھئے اس صورت کی آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں تو میں نے اس لئے یہ چار اکٹھی کر کے تک ایک پوری بات سامنے آپ کے آجائے اس لئے ان کو اکٹھا کر کے اس کا ترجمہ وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے یہ ایک بہت اچھی مثال ہے نون اسی صورت القلم کو ہی صورت نون بھی کہتے ہیں اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایک بلکل اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مقتعات یعنی یہ جو بلکل حروف کے ساتھ کئی صورتیں آتی ہیں تو اس کا کچھ مطلب کم اندازہ کر سکتے ہیں یہ پہلے اگلی پڑھ لیں پھر میں اس کی ڈیٹیل ارز کرتا ہوں تو اس سے آپ کو ایک کافی آئیڈیا ہو جائے گا فَسَتُبْصِرُوا وَيُنْسِرُونَ بِعَبِكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اس لیے ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ میں سے کس گروہ میں جو فتنے میں پڑھا ہوا ہے آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راستے بھٹکے ہوئے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون رہے راستہ یعنی اب اصل میں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نون کا مطلب کیا ہے یہ اب دیکھئے کہ بلکل ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ جیسے انگلیش میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مقبطات وہاں پہ بھی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اگزیمپل ہے جیسے ایم بی اے اے سی سی اے سی اے ایم بی بی ایس اب یہ دیکھئے یہ کیا ہیں یہ مقبطات ہیں یعنی اصل میں ایک حرف ہوتا ہے اور حرف کے پیچھے ایک پورا کانسپٹ ہوتا ہے یعنی جیسے ایم بی اے کا جو لفظ ہے تو اس میں زیادہ تر یہ لفظ آتا ہے نا کہ ماسٹرز ان بزنس ایڈمیسٹریشن یعنی اس کے پیچھے پورا الفاظ ہوتے ہیں لیکن ایک بالکل شارٹ کٹ کے طور پر یہ کرتے ہیں تو اب ہم نے جو پرانی زبانیں پڑی ہیں تو ساری اس زمانے میں یعنی آپ سے کوئی ہزار سال پہلے کے جتنی زبانیں ہیں سب میں ایک یہ سٹائل تھا کہ شارٹ کٹ کے طور پر وہ حروف میں وہ کرتے تھے اور اس حرف سے اندازہ ہو جاتا تھا بات کیا ہے یعنی اس میں اب یہ دیکھئے کہ یہ نون میں کیا ہے تو نون کو اگر آپ دیکھئے تو اصل میں عربوں کے ہاں یہ ایک سٹائل تھا عربی میں بھی اور عبرانی زبان میں بھی وہ یہ تھا کہ اس طرح کے وہ سٹائل بنا کے حرف کو کہ جیسی کوئی کسی ایک چیز کی وہ ایک تفصیل آ رہی ہے اب یہ دیکھئے نون کی شکل کیا خیال ہے آپ کو فیل ہوگا مچھلی سے ملتی جلتی نون جو ہے تو آپ کہیں گا کہ نہیں جی اتنا تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جس زمانے میں یہ عرب جب نون لکھتے تھے تو کافی لمبا سا کر کے اس کو وہ نون کرتے تھے تو آج کل ظاہر ہے کہ ہمارا فانٹ اسٹائل کا ہے تو اس لیے اتنا فیل نہیں ہوگا لیکن پرانے زمانے میں یہ تھا اچھا اب اس میں یعنی اب اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مقتعات ہیں جو بالکل شارٹ کٹس حروف کے اندر جو صورتیں آتی ہیں تو اصل میں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اس کا نام ہے اس صورت کا اور تھوڑی سی آپ اگر ریسرچ کر لیں کہ جیسے نون میں تو بڑا سانی سے آ جاتا ہے مچھلی کہ اب آگے مچھلی کا ذکر آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بات اس کی ہے اور اس کے علاوہ آپ دوسری صورتوں میں بھی اب آپ خود ایک اشتہات کریں غور و فکر کریں کہ جناب یہ کس ٹائپ کی شکل ہوگی تو اس سمانے میں اس طرح سے یہ شارٹ کٹ ایسے کرتے تھے آج کل پردو میں اتنا نہیں ہے لیکن آپ کو انگلیش میں بہت ملیں گے ایسی مثال ہے تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا تو اب یہ دیکھئے بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اب پہنچ رہا تھا لوگوں تک تو اس میں سے جو منکرین تھے تو اب انہوں نے اب یہ کیا کہ ایک توڑا سا ابھی تو کچھ نہیں کیا انہوں نے لیکن اتنا کیا کہ چلو یار ان کو ایک سیکولوجیکلی ٹارچر کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانے آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ جناب وہ دیوانے نہیں ہیں بلکہ اس میں عالی ایتھکس بہت اچھی کولیٹی کے ایتھکس وہ ہیں اس رسول کے اور یہ صلح ہے کہ ان پر کبھی زوال نہ آئے گا تو یہ بھی بتا دیئے تو اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ظاہر ہے کہ انسان تھے تو جب ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک سیکولوجیکلی ٹارچر ہو تو تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی فوراں مطمئن ہو جاتا تو یہ اسپیشلی کوئی بھی یعنی ہر انسان میں بھی ایک جذباتی طور پر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزولف مہین سے کیا اچھا وہ یہاں کیوں رکھ دیا یعنی اب اگر اللہ اور رسول کا معاملہ تھا تو ہمیں کیوں کیا اصل میں اب اس سے ہمیں یہ حکمت ملتی ہے کہ ہمیں دعوت کس طریقے سے کرنی ہے بین کی دعوت کا کام جب ہم نے کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے تو کیا کرنا اس کے اس طریقے سے ہمیں مل گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس کے ساتھ یہ ایک پوری کیس سٹڈی مل گئی کہ جناب دعوت اس طرح سے کرنی ہے اور اس میں احتیاط اس چیز سے بھی کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا یہ بھی سوچ لیچے مقصد یہ پورا اب بتایا گیا کہ یہ اب جو فتنے میں پڑا ہویا فتنہ کیا ہے عام طور پر عربی میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے پرزیکیوشن کہ جن لوگوں پہ ایک تشدد کر کے ان پہ جبر کرتے ہوئے ان کو دینی طور پر چینج کرنے کو کہ اگلے کو جناب زبردستی وہ کسی اور مذہب پہ آ جائے یا فرقے پہ آ جائے اس طرح کا تو ایکچولی کیا معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیلنے لگی تھی یعنی ابھی تک تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے جاننے والے ساتھیوں تک یہ دعوت پہنچا رہے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے پہ میسج دوسرے لوگوں تک آ رہا تھا تو ابھی انہوں نے پہلا تو یہ سوچا کہ اچھا ہے یار یہ ان کے لیڈرز کو کیا مسئلہ تھا یعنی قریش جو مقم کرما کہتے کہ یہ ابراہیم اور اسمائیل علیہ وسلم ہی کی نسل بھی تھی اور امت بھی تھی ان کی تو انہوں نے اب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی دو دھائی سو سال پہلے یہ حرکت کی تھی کہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا اچھا کیوں کیوں کیا تھا اس لیے کہ وہ کوئی ایک شخصیت پہ بڑی عقیدت کر لی کوئی انسان ہو سکتا ہے یا کوئی فرشتے یا کوئی جنات اور انہی پہ پہلے عقیدت کرنی شروع کی اور عقیدت سے آگے چل کے معاملے پہ پھر آتے آتے ان کے بوت بنا دئیے اور ان کی پھر پوجا بھی کرنے لگ گئے تو یہ معاملہ تھا ان میں اچھا آپ اس سے کیا فرق پڑا انہیں یعنی اب یہ جو دعوت آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ این توحید کی تھی تو اب توحید سے ان کو کیا فرق پڑتا نہیں ان کو اب یہ معاملہ یہ تھا کہ ان کے جو سردار تھے انہی کی پورے عرب پہ بڑا اثر تھا یعنی ٹھیک ہے کہ قبیلے مختلف علاقوں میں عرب میں تھے لیکن سب قریش سے بڑی عقیدت کرتے تھے کہ یہ حرم شریف کو منیج کرنے والے تو بڑی عقیدت کرتے تھے تو اب پھر تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اب اور قبائل کے لوگ خود آکے مکہ میں آکے اور وہاں کے قریش کے لوگوں کو بہت سی رقم دیتے تھے ایک تو عقیدت کے طور پر دے دیا گفٹ کے طور پر اور اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ جناب پلیز آپ یہ جو بزنس کرنے لگے نا اس میں آپ ہماری انویسمنٹ کر لیں کئی قبیلوں کے امیر لوگ آکے دیتے تھے تو اب وہی لوگ امین بڑے لیڈرز تھے تو اب لیڈرز کو یہ لگا کہ یار اچھا انہوں نے ایک یہ طریقہ یہ نکالا تھا کہ ہر مختلف قبائل کے لوگوں نے مختلف بھوت اپنے اپنے بنائے ہوئے تھے جس جس شخصیت کو چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو اس کے مطلق عقیدت کر رہے ہو تو چلو اسی طرح کا ہم بھی یہاں بنا دیتے تاکہ ہماری مارکٹنگ چلتی رہے مقصد ان کے پورا یہ تھا تو اب ان کو لگا کہ یار یہ تو اگر محمد بن عبداللہ کے اگر یہ دعوت پھیل گئی تو پھر تو یہ توہید آئے گی ہماری پوری ایک تو ہماری چدرات ختم ہو جائے گی ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا کہ جس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور پھر اس سے زیادہ ان کو ایک یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہماری لیڈرشپ بھی رک جائے گی تو اس لیے انہوں نے اب پہلا طریقہ تو یہی اختیار کیا کہ چلو جی نے ایک سائکولوجیکلی ٹورچر کرتے ہیں یہ خود ہی رک جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کر دیا کیا آپ بے فکر رہے ہیں اس میں کچھ نہیں اب ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑے ٹورچر آنے شروع ہو رہے تھے تو اب اگلی آیات میں پھر فرمایا کہ دعوت کے وقت میں کن لوگوں سے اب بچیے اس لئے کہ آپ ان جھٹلانے والوں کی کسی بات پر کان نہ دھریں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑھیں پھر یہ بھی نرم پڑھ جائیں گے یعنی مقصد کیا تھا کہ وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ بھی کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو جائے تو چلو نرم ہو جائیں تو پھر کہہ دیں کہ اچھا بھئی چلو ہم تو ہی بھی عبادت کر لیں گے اور یہ درہ ہم یہ بھی کر لیں گے اور اس کو تم مخالفت نہ کرنا ہے شرک کی کیونکہ ہماری بزنس اور ہماری ایک پوری پولیٹکس معاملات کہ ایک سیاسی اعتبار سے ایک پورے عرب میں ان کی ایسیت ہے وہ ختم نہ تو یہ مقصد تھا پورا تو اس لئے ان اسپیشلی جو جھٹلانے والے بندے تھے ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی کان بھی نہ دھر ہے کہ یعنی ان سے آپ ان کی سنے ہی نا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں اگر کہیں تو بس جو بھی یہ بکواس کرتے رہے ہیں اس پہ زیادہ غور کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تو ہمارے لئے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارا پروپرگنڈا کر رہا ہو تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بیٹھ کے ہم مناظرہ کریں مناظرہ سے پھر لڑا ہی جگڑا ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا یعنی اس میں ایک بڑا دلچسپ ایک ایڈ کسی نے بنایا تھا ایک کسی ایک میلے ایک میلے میں کی مارکٹنگ کرنے کیلئے تو انہوں نے کیا کہ جناب اس میلے میں آپ آئے اور مارکٹنگ کیا کر رہے تھے کہتے ہیں جی اس میں آپ کے لئے بڑا مزہ دار آپ کو چیزیں ملیں گی کتوں کی لڑائی ہوگی تو آپ ظاہر ہے کہ دیاتی لوگوں کے لئے بڑا ایک اٹریکٹنگ تھا چلو یہ اچھا دوسری مارکٹنگ انہوں نے کیا رہ کی اس کے ساتھ سوچی ہے وہ یہ کیا کہ جناب ہم پہلوانوں کی ایک کشتی پہلوانوں کی آپس میں ہم یہ بھی لڑائی کروا کے دکھائیں گے چلو یہ بھی آ جائے گا اچھا کشتی پھر اس کے بعد تیسری اپشن کیا دی کہ مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا یہ نہیں اب دیکھیں مارکٹنگ کے ٹکنیکس یہ دیاتی لوگوں تو سوچیئے اس طرح کی یہ معاملہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے یہ مناظرہ نہیں کرنا کوئی ضرورت نہیں اور اب یہ جھٹلانے والے کون ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیئے کہ یہ یہ بندے ہیں اب جیسے آپ دیکھیں گے آپ نے پڑھ لیئے کہ ابو لہب کے بارے میں تو خود صورت آگئی کچھ اور بھی ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور جو بتاتے تھے جو قرآن میں نہیں میں بتایا گیا تو اس میں بھی بتا دیا ہوگا کہ یہ یہ بندے ہیں پھر فرما وَلَا تُتِعْ قُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِين حَمَّازِمْ مَجْشَائِنْ بِنَمِيم مَنَّاعِلْ مَنَّاعِنْ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِنْ عَثِيم اُطُلِّ بُعْدَدَلِكَ زَنِيم ہرگز کان نہ دھریں کسی ایسے شخص کی بات پر جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت اشارہ باز چگلی لیے پھرنے والا بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھ جانے والا حق توڑنا پتھر دل اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے اب یہ پوری یعنی بجائے اس کے بندے کا نام بتاتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی پوری صلاحیتیں جو اس شخص کی ہیں وہ پوری بتا دیں کہ جناب یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھاتا رہتا ہے بے وقت آدمی ہیں یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ایتکس کے معاملے میں اشارہ باز ہے کہ بڑے اشارے دیتا ہے ایک مزاق کے طور پر یعنی کہنا تو مزاق ہے لیکن ایک طرح کی ایسی جگت کرنا کہ جناب اگلے کی کوئی بے عزت کیا جائے اور اسے اس کو سائکولوجیکلی ٹورچر کیا جائے مقصد یہ پھر چگلی لیے پھرنے والا کہ اگلے کی کوئی نہ کوئی برائیاں وہ سناتے رہنا چاہے نہ بھی ہو اگلے میں کوئی برائی لیکن وہ بھی خامخواہ اپنا پروپے گنڈا کرنا یہ وہ اس کے ایک سٹائل ہے بھلائی سے روکنا کہ کوئی بھلائی کی بات اگر کر رہا ہو اسے روک لو وہ چھوڑو یاری ہے کہ کوئی کام ہے کرنے کا چھوڑو پر ہے کچھ یہ کر لو اچھا جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کسی غریب آدمی کو آپ اس کی خدمت کرنے کے لئے کچھ رقم دینے لگیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اپنے دوستی آ کر کہیں اوہ یار چھوڑو یہ یار اس کام کو اور پھر اس کے بعد کسی نے کسی طرف لے جا کے اے آو بھئی چلو چلتے ہیں یار یہ چل کے نا ایک میچ دیکھ لیتے ہیں یا چلو ایک فلم دیکھ لیتے ہیں جا کے کہ اس طرح سے کر کے کہ خرچہ ادھر لگے ہیں اچھا حد سے بڑھ جانے والا کہ حد سے بڑھتے ہیں اور پھر حق توڑتا ہے یعنی حق بات ہے اس کو توڑ دیتا ہے پتھر دل ہے کہ بہت سخت اس کا ہے اور پھر اس سے زیادہ بڑا ایک سب سے زیادہ اسے آگے لگانے والی چیز تھی کہ بے اصل ہے یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے یعنی کسی ایسے یعنی ایک ملکل ایک حرام بچہ ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس طرح کیوں تو آپ اگلے کو جب پتہ چلی ہوگی تو اس کو آگ لگی ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ بھی آپ نے اس لوگ سے دور رہنا انکانا ذا مالیوں و بنین اذا تطلا علیہ آیاتنا قولا سطیر الولی سَنَسِمُهُ کی ذرا ناک ذرا بڑی سی تھی اور اس میں ایک یہ اردو میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جناب ہماری ہم تو ناک والے ہیں کہ ہماری عزت بڑی ہے تو صرف اس بندے کا معاملہ جس کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کو میں صدا بھی یہی دوں گا کہ اس کی یہ جو ناک ہے ناک ہے ناک اس کو سونٹ کی طرح کہ جیسے ہاتھی کی طرح کی اٹھتی ہے ایسی بنا دوں گا میں اس کو ایڈوانٹیج کیا تھا کہ بزنس میں بہت اور لوگ بھی انویسٹ کر رہے تھے تو بڑی رقم تھی اور اس کے بیٹے بھی بہت اچھے تھے یعنی کہ جو بڑا بزنس بھی بڑا اچھا کر رہے تھے یہ تھے تو اب آپ امیجن کریں کہ یہ کس کس قسم کے لوگ تھے تو عموماً روایات میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ جو بندہ ہے یہ اس کا نام تھا ولید اچھا اور ولید کو سب سے بڑا فخر تھا اپنے بیٹوں پہ اور سچ مچ کہ بڑا صحیح طریقے سے فخر تھا کہ اسی کا بیٹا وہ پورے مکہ کا سب سے بڑا ایک ملٹری جنرل جو ہے وہ تھا اور اب نام بتاؤں گا تو آپ سوچیں گے آپ حیران ہو جائیں گے ان کا نام تھا خالد بن ولید رضی اللہ یعنی آپ فخر تھا خالد رضی اللہ پہ اور اور بیٹے بھی تھے ان پہ بھی چلو اتنے مشہور نہیں ہوئے لیکن خالد بن ولید تو ہوئے مشہور اب آپ نے جب آپ نے یہ پڑھی ہوگی سورة القوسر میں تو اسی ولید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بڑا ایک تنز اس طرح سے کیا تھا اور جی ان کے ہاں تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے ان کا کہاں سے معاملہ چلنا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھی یہی شخص جو ہے جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو یہی ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی نکل جائیں گے کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور واقعی پھر حیثیت کیا بنی کہ جس پہ فخر تھا ان کو کہ ولید کو بہت فخر تھا خالد پہ اپنے بیٹے پہ کہ جو سب سے بڑا بہت اچھا پہلوان اور ایک ملٹری میں بہت زبردست کام کرنے والے وہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا ہے اور ایمان لا کے پھر انہوں نے پوری زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کی خدمت کرتے ہیں اور پھر تو ان کا سٹیٹس ایسا ہو گیا تھا کہ خود رومن ایمپائر کی اگر ملٹری کے ساتھ جنگ ہوتی تھی انہیں پتا چلتا کہ اگر یہ اس کے خالدین ولید ہیں وہ خود سرندر کر جاتے تھے بغیر جنگ تو ایمیجن کریں کہ یہ آلت ہے اور خالد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ کرتے تھے کہ اب جو قیدی آتے تھے ان تک اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھ کر سناتے ہوتے تھے دیکھئے اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کیسے لوگوں پر پھر کیا ریزلٹ آیا اور ان پر یہ جو بڑی ایک بڑی جناب اپنی طرف سے غیرت کی ناک بے بنانے والے کو اس کو پھر سونڈ جیسی شکل بنا دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے ان کاموں کا اللہ انہیں جب انسان کو پیدا کیا اس کی مخلوق کو پیدا کیا تو پھر کیا مشکل ہے اب ناکامی اور نقصانات کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھی ایسے لوگوں پر پھر کس طرح کا نقصان ہوگا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا صَحَابَ الْجَنَّةِ اِسْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِ مُنَّهَ مُسْبِحِينَ ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے باغ کے پھل صبح صویرے لازمان توڑ لیں گے اور کسی غریب اور مسکین کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے یعنی اب یہ ایک نقامی کی ایک اگزیمپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سیچویشن بتائی اور لگتا ہے ہو سکتا ہے سچ مچ ایسا کیس ہوا ہو پہلے تو اور اس کو اب یہاں پہ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ ایک پوری یہ کہانی موجود تھی جس کو وہ جانتے تھے کہ جناب بندے نے ایسی حرکت کی کہ جناب ایک ظاہر ہے کہ وہ یہ اگریکلچرل ایج تھی اور اس میں سب سے بڑی قیمت ان کے لیے ہوتی تھی باغوں کی کہ جس میں سے پھال بنے اور بیچے تو بڑی رقم ملتی تھی ان کی تو اب ہوا یہ کہ جناب وہ ٹائم آیا ان کا کہ جب پھال یہ کٹیں گے تو پھر این صویرے کرو اور ہوتا یہ تھا کہ کئی غریب مسکین لوگ وہ آ جاتے تھے اس ٹائم پہ تو ان کو بھی تھوڑا سا حصہ وہ دے دیتے تھے تو یہ انہوں نے یہ تیہ کہ ہم ایسے ٹائم پہ جا کے کریں گے کوئی غریب آئے نہ تو چلو پھر اللہ تعالی نے اب ان کی ایکزیمپل سے مثال دی فَطَعْفَ عَلَيْهَا ٹائِفُمْ مِنْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونْ فَاسْبَحَدْ قَصَّرِیمْ یعنی پھر وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا اسفر پھر گیا اور ان کا وہ لہلہ داوہ باغ اس طرح ہو کر رہ گیا جیسے کٹی بھی فَسَلُو کہ ایسی حالت دی یعنی اللہ تعالی نے پھر یہ کیا کہ ایک یہ اپنے کسی بشاہد ہو سکتا ہے فرشتے ہو یا کوئی بھی ان کے ذریعے پورا باغ بلکل کٹ گیا ختم یہ بلکل ایسے آج کل کے زمانے میں کہیں تو آپ نے جی بڑی انویسمنٹ کی ہے کسی کمپنی میں اور آپ کو یہ لگ رہا ہو اور پتا چل رہا ہو کہ جناب یہ کل ہمیں بہت بڑا پروفٹ ملے گا اور تب پتا چلے کہ آپ کا پوری انویسمنٹ زیرو ہو گئی لٹس پوز یہ آلت ہوتا ہے اسی آلت ہوتا ہے تب ان کی سیچویشن اللہ تعالی بتا رہا ہے فَتَنَادَو مُصْبِحِينَ أَنِغْضُ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا چنانچہ صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ پھل توڑنے میں چلو سویرے اپنے کھیت پر پہنچو پھر چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے کہ دیکھنا آج کسی مسکین تمہارے پاس باغ میں نظر بھی نہ آئے تو ابجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ جی پروفٹ میں سے بھی کچھ نہ ملے کچھ نہ دینا پڑے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَعُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُوا مَحْرُومُونَ قَالَعُسَطُهُمْ عَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْلَا يُصَبِّحُونَ وہ بڑے جوش میں نکلے اس خیال میں کہ سب ان کی دسترس میں مگر جب باغ کو دیکھا تو بولے ہم ضرور راستہ بھول گئے نہیں بلکہ محروم ہو کر رہ گئے تو ان میں سے سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تصویح کیوں نہیں کرتے یعنی اب یہ ایک بتائی کہ یہ بلکل جیسے آپ کو یہ پتا ہو کہ جناب کل ہمیں بہت بڑا پروفٹ ملنا ہے اور آپ لینے کے لیے وہ پوری رقم کے لیے جائیں اور وہ چیزی موجود نہ وہ کمپنی پوری بینکرپٹ ہو چکی تو پھر یہ حالت تھی تو پہلے تو کنفیوز ہوئے کہ یہ ہمارا ہی تھا باغ یا کیا تھا اور پھر کچھ کو سمجھ آئی کہ لگتا ہے ہم ہی محروم ہو گئے تو پھر ان میں سے ایک ان سارے بھائیوں میں ایک معقول آدمی تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم اللہ تعالی کی تصویح نہیں کرتے ہم اپنے پروردگار کی کوئی یعنی عبادت نہیں کرتے تو تب پھر انہوں نے کیا سوچا وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے مارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے نہ گئے بولے ہائے ہماری بدبختی ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے باید نہیں ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے ہم اپنے ربی کی طرف لوٹتے ہیں لوگوں اس طرح آئے گا عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو عذاب آئے گا وہ اس قسم کا ہوگا ایک ایگزمپل دے دی کہ آپ نے ایک کوئی باغ میں بڑی انویسٹمنٹ کی وہ سب ڈیزاسٹر ہو گیا ختم ہو گیا کہ آپ جو انویسٹمنٹ کار بیٹھے تھے کیپیٹل تھا وہ بھی سب زیرو ہو گیا اب جو پروفٹ کی امید تھی وہ تو ویزی ختم اور جو کیپیٹل تھا وہ بھی ختم یہ ریزرٹ ہے تو بتایا کہ آخرت کا عذاب ایسا ہوگا اور قریش کے لوگوں کو یہ مثال دی کہ بھی تمہارے لیے اس طرح کا عذاب ہوگا یعنی تم بڑے جس اپنے بزنس اور بہت کچھ تم کمارے ہو یہ سب تمہارا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے ایک وارننگ دے دی گئی اب اس سے شروع سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے تھے کہ بھی جناب قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے انہیں عام لوگوں کو کہ جناب یہ دیکھئے ریزلٹ یہ ہوگا تو ان کو بڑی تکلیف آتی تھی اور پھر تنس کے طور پر ہی کہتے تھے چلے جی ابھی کار کے دکھا دیں تو اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے اس پہ جواب دی ہے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات نہیں ہے آپ ارشاد نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچا رہے تھے لوگوں ان کے لئے جو اس عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے پاس البتہ راہت کے باغ ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسا فیصلہ تیہ کرتے ہو اب دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ریزلٹ ہے کہ وہ راہت کے باغ میں کہ جس میں سوا انجوائیمنٹ کی اور کچھ نہیں ہوگا جو چیز چاہیے گی سب مل جائے گی اب بتائیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سوچئے کہ اس زندگی میں سوچئے کہ یہ unlimited لائف ہی نہیں ہوتی اور جتنے ٹائم تک ہم اس زندگی میں رہتے ہیں کبھی پروفٹ بھی ملتا اور کبھی لاؤس بھی ہوتا ہے چلتا رہتا ہی ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اچھا پھر دیکھئے کہ کچھ ایسے مجرم بھی ہوتے ہیں کچھ ڈاکو ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی رقم لے کے چھین کے چلے جاتے ہیں یا آپ کو اقواہ کر کے لے جاتے ہیں تو بتائیے آپ لوجکلی سوچئے کہ کیا یہ فرما بردار کچھ نیک بندے کہ جو کبھی ایسی حرکت نہ کریں اور دوسرے ڈاکو اور چور اس طرح کے وہ تو کیا ان کو برابر کر دے اللہ تعالیٰ کچھ سوچیں تو بھی اس سے یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس کائنات کا کوئی رب ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ اس کا پھر کچھ ریزلٹ کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کا کہ بھی اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ان مجرموں کو پھر اس طرح کا عذاب دیں گے اور جو نیک ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ راحت کے بعد میں ہوگا تو اصل قرآن کا میسیج یہ ہے اور قریش کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس دنیا میں کر کے دکھا دیا تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا تو اس میں بہت سے بھائی بہنوں کے اندر ذہن میں آتا ہے کہ یہ جی ابھی کہ یہ اچھا وہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے ایسی حرکت کی ہے تو ان پہ یہ عذاب آیا نہیں تو یہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ عذاب اللہ تعالیٰ نے تب کیا اس دنیا میں کہ جب اپنے رسول وہاں پہ موجود تھے جن کا میسیج پہنچ گیا تب ہوا اور ہم لوگوں کے لئے جو پرابلمز آتی ہیں کبھی چھوٹی پرابلم ہوتی ہے کبھی بڑی آتی ہے تو یہ سبر کا امتحانہ آ رہا ہوتا ہے کہ جناب پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ پر ہماری ایمان قائم رہتا ہے اس کی ایتھکس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں تو دیٹس ہوکے یہ امتحان ہوتا ہمارا اس کے لئے کبھی ڈیزاسٹر بھی آ جاتا ہے کبھی بہت کچھ پروفٹ بھی مل جاتا ہے بڑے بینیفٹس ملتے ہیں ام لکن کتاب فیہی تدرسون انہ لکن فیہی لما تخیرون ام لکن ایمان علینا بالغتن الى یوم القیامت انہ لکن لما تحکمون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی اپروفٹ ایک کوئی اگریمنٹ ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ ماں تمہارے لئے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے کیا تمہارے لئے ہم پر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لئے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو گے سَلْحُمْ اَيُّهُمْ بِذَاتِ بِذَالِكَ زَعِيم اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوْ بِشُرَكَائِهِمْ انکانو صادقین ان سے پوچھ لیجئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا ان کے ٹھرائے ہوئے کوئی شریک ہیں جو اس کا ذمہ لیں گے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے دو اب یہ دیکھئے کہ یہ تبہم پرستی تھی قریش اور عرب لوگوں میں وہ سوچتے تھے کہ بس جی یہ تو جی کنفارم گارنٹی اگر آخرت ہوئی تو کنفارم ہم پھر بھی انجوائے کریں گے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں یہ سوچتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ آپ سوچ رہے ہیں تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہے لکھا کہ بھی تمہیں صرف تم جو تم پسند کرو گے وہ ہی تمہیں ملے گا اور قیامت تک چلی جائے گی کوئی ایسی قسم ہو کہ اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہو کہ کنفارم ہے میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا اچھا اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ جن کی تم شرک کرتے ہو جن کوئی ان کے نیک بزرگ تھے یا کوئی فرشتے تھے یا کوئی جن تھے ان کی پوجہ کرتے ہیں تو بتاؤ کہ اچھا ان کو سامنے لے ہو تو وہ بتا دیں گارنٹی کہ ہاں جی واقعی جی ہے ایسا ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی صرف امتحان کے لئے جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور ایک بہت کچھ پروفٹ اور بینیفٹ بھی فوراں مل رہا ہوتا ہے اسی کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور جب تکلیف ہو تو اس کو ہم صبر کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پھر گارنٹی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کو ایک راحت کے باغ جو کہ جنت ہے وہ آپ کو دے گا جس میں جو چاہیں گے سب مل جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے ہمیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشادات شریعت پہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایفکس ہمیں پڑھا دیئے ہیں سمجھا دیئے ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو کنفرم گارنٹی لیکن اگر کسی اور کسی بزرگ کو یا کسی جن یا فرشتے کی پوجا کر رہے ہیں تو پھر لاؤ پھر ان اس بزرگ کو لاؤ اس اپنے کسی فرشتے کو لے ہو کسی جن ان کو لے ہو جو بتا دیں کہ آج یہ کنفرم ہے جی یہ ریٹن اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے اگریبت بتاؤ دیکھئے دلیل کتنی مضبوط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو لے ہیں دکھائیں سامنے اور پھر آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں تو ان بندوں کو بھی لے ہیں ذرا سامنے وہ کیا فرماتے ہیں سوچ لیجئے تب آخرت کے نتائج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اس دن کو یاد رکھیں کہ جب بڑی حل چل پڑے گی اور یہ سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں یعنی لگتا ہے کہ ان کی کچھ ریڑ کی اڈی بی ایسی فکس ہوئی ہوگی کہ سجدہ بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ ریزلٹ ہوگا آخرت میں کہ جو بھی شرک کرتے تو ان کو یہ موقع نہیں ہوگا پھر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیں گے تب بھی نہیں کر سکیں ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ظالم ان کی کمر تختہ ہوگی یہ اس وقت بھی سجدے کے لئے بلائے جاتے تھے جب یہ بلے چنگے تھے اب دیکھئے کہ یہ آج کی زندگی ہے کہ جب ہم صحت صحیح تھی تو تب ہمیں نماز کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یہ پورا میسیج آتا ہے ہمیں آزان میں کہ بھی آجاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا کچھ زیادہ ٹائم کے لئے نہیں صرف پانچ منٹ کے لئے بس تو اس وقت تو ہم سجدہ نہ کرتے رہے تو پھر آخرت میں بڑا دل چاہے گا کہ ہم کریں سجدہ اللہ تعالیٰ کا تاکہ کسی طرح ہماری جان چھوڑ جائے اس سے لیکن پھر سجدہ بھی نہیں ہوگا کہ بلکل کمر جو ہے تختے کی طرح ہو جائے گی سوچئے کیا آدھ ہوگا فَضَرْنِ وَمَنْ يُكَذِّبُوا بِهَاظَ الْحَدِيثِ سَنَّسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُوا وَأُمْ لِي لَهُمْ اِنَّقَئِدِي مَتِينَ سو اب مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دیجئے ہم ان کو وہاں سے بتدریج سٹپ بائی سٹپ تباہی کی طرف لا رہے ہیں جہاں سے یہ نہیں جانتے اور میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں کہ اپنا زور لگا لیں اس لیے کہ میرا پلان بڑا مضبوط ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کیا ہوا ہے کہ اب یہ جو لوگ منکر ہیں اور واقعی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ بار بار ایسی حرکتیں جو کرنی ہے کر اور کر لیں ان کو موقع بھی مل جائے اور کریں اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ اس کا ریزلٹ لے جائے گا ان کو آخرت میں یہ ہوگا اور بلکہ اس دنیا میں قریش کو تو اس دنیا میں سزا آگئی اس کو اب بہت تفصیل سب تک پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں بھی اور پھر سورہ توبہ میں بھی کہ جب پریکٹیکل ان کے لیڈرز کس طرح سے مارے گئے کہ خود کچھ کر بھی نہیں سکے بڑے بڑے پلوان تھے کوئی ہمت ہی نہیں ہوئی ان میں اور پھر اس سے چڑھ کے یہ اگلا سٹیپ ہوا کہ دونوں سپر پاورز کے بادشاہ رومن ایمپائر کے بھی اور پھر اسی طرح ایران کے ایمپائر کے ان کی پوری ملٹری وہ سب سرندر اپتی چلی گئی اور آسانی سے یہ سارا معاملہ بھی ہو گیا اس کی اب پڑ چکے کہ اس دنیا میں اللہ نے کر کے دکھا دیا تاکہ آخرت میں حصہ ہونا ہے ہمارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کریں گے ہو جائے گا لیکن اب تک ہمارے آئے کیے ہوا ہوئے کہ تین سو سال سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہاں جی یہ تو یہ جہاد کا حکم ہے چلو ہم کرتے اور فتح ہو جائے گے لیکن ہوتا کچھ نہیں اچھ اب کہنے کو چلے افغانستان میں تو کر لیا کہ ایک ریشین ایک سوویت یونین کی پوری لیکن وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا وہ ان کی اپنی اکانومی ان کی غلط فہمیوں سے پوری تباہ ہوئی اور خود وہ چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگ گئے تو اس کے بعد پھر اب جو ہم لوگ اپنی طرف سے جہاد کا بڑا اعلان اور سب کچھ کرتے تھے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آج تک تو دیکھئے کہ اب وہ معاملہ نہیں چلنا اب جہاں پہ بھی ظلم ہوگا تو پھر حکومت پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا میں کہ بھی جب ایسا ظلم ہو تو پھر حکومت جو ہے وہ یہ جہاد کرے اور ہم ان کے ساتھی بن کے کریں گا تو یہ جہاد ہے اور یہ نہ بھی اگر حکومت نہیں مان رہی تو ہم سیجیشن دیتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کا میسیج پہنچاتے جائیں یہی جہاد ہے ہمارا یہ ہم کرتے جائیں اور جب حکومت مان جائے اور وہ ان کی ملٹری جائے تو ہم اس کے لئے خود موجود ہوں گے کہ جناب ہم آپ کی پوری حلب کرنے کے لئے تیار ہیں جس طرح کی بھی جائیں یہاں بھی ان کی ضرورت ہو تو یہ ہمارا جہاد ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم نے اللہ تعالیٰ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے فتح کرنی تھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کر کے ہو جائے گا تو ایسا تین سو سال سے ہم کوشش کر رہے نہیں ہوا یعنی آپ اس کے لئے چاہے بالا کوٹ میں دیکھ لیجئے تب بھی نہیں ہوا پھر انگریزوں کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے ہم نے سویت یونین سے رشیہ سے کی تو چلو وہ اپنی حرکت سے حرکت سے وہ تو چلو ہو گئے لیکن پھر اس کے بعد چلو انہوں نے یہ بھی کیا کہ مسلمانوں کو آزاد بھی کر دیا چلو الحمدللہ یہ ایک پوزیٹیف آ گیا سر لیکن اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ ہوا مارا اچھا پھر اب یہ دیکھیں کہ یہ کچھ مثالیں ہیں کہ اس میں ریزلٹ یہ ہوتا رہا ہے اب ہسٹری میں تین سو سال میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے ایتھکس کو ہم نے اخلاقیات کو کہ ایک انسان کو کیسے ہم نے رہنا ہے کیا کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے اور پھر سائنس ان ٹکنالوجی میں ہم لوگ پیچھے ہو گئے تو پھر یہ ہوا ہے کہ دیگر قومیں مثلا سٹارٹ میں یورپینز اب امریکنز اور اب آگے آکے چائنہ والوں کا لگ رہا ہے کہ آگے پھر جو جو بھی بہتر حالت میں آ رہے ہیں تو وہ ہی سپر پاور بنے ہم سپر پاور ابھی نہیں ہیں لیکن ابھی بھی ہم اگر کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں سمجھیں اس پہ عمل کریں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ایتھکس اور شریعت کے حکاماتیں اس پہ عمل کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک یہ شوق بھی آئے گا کہ ہم سائنس ان ٹکنالوجی کو پڑھیں سمجھیں اور پھر ہم اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک حیثیت بنا دے گا انشاءاللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعوت کا ایک اصول بتایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ جس میں آپ نے بچنا ہے یعنی اب دیکھئے کہ یہ ایک خود رسول کا ماملہ بھی ہے لیکن پریکٹیکل ہمیں اس لیے بتا دیا گیا کہ ہمیں ایک قصے بچنا ہے ام تسألوہم اجرن فہم من مغرمم مثقلون یہ سنتے کیوں نہیں کیا تم ان سے کوئی معافضہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی تعوان سے دبے ہوئے یا بتایا کہ آپ یہ ان کو بڑا ایک جو اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا رہے ہیں تو ان سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں ان سے تو بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا یہ فرمایا ام اندہوں اندہم الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آخرت میں بھی یہی سرخ رو ہوں گے اور یہ اس کو لکھ رہے ہیں بتاؤ ایسا کوئی پورا ایویڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی غیب کہ ان لیمٹر جیس کا پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بتاؤ جو چیز کہ فیوچر میں کیا ہونا تو بتاؤ کوئی ایسا لکھا ہویا تو لےو جو تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ایک کامیاب ہوگے آخرت میں بھی اگر ہوئی تو ان لوگوں کا قیال یہ تھا اب اس کے بعد ان کی حالت کو ان کی غلطیوں کو بتاتے ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آیا کہ دعوت میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے فَصْبِرْ لِحُقْمِ لِحُقْمِ رَبِّكَ فَلَا تَقُنْ قَصَاحِ بِالْحُوْتِ اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْزُونَ نہیں کچھ نہیں اس لیے کہ رسول آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں سبر کرتے رہیے اور اپنے قوم کے معاملے میں مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اب دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہاں مچھلی کی بات ہے جو میں نے وہ بتاعتا ہے کہ یہ سورہ نون بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ سٹارٹ میں اطلاع حرف ہی ہے اس کا نون کہ یہ سورت کا نام نون ہے اور نون یہ اس زمانے میں نون جیسے لکھتے تھے تو بلکل مچھلی جیسی شکل کی تھی تو لوگ ظاہر ہے کہ اس پیپرز پہ نہیں لکھتے تھے زیادہ تر کچھ اپنے پتھروں میں لکھ لیتے تھے یا ہوتا کے جو لوگ کچھ کھال کا کچھ ایسا حصہ مل گیا اس میں کر لیا چمڑے کے اندر لکھ لیا اور جو بہت امیر ہوتے تھے تو وہ پھر چائنہ سے کاغذ خریدتے تھے اور وہاں پہ لکھتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا کہ چائنہ کے بہت سارے کاغذ پرچیز کر کے قرآن پاک پورا لکھ کے دے دیا میں جو آج تک موجود ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری دنیا میں تو بتائیے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احتیاط ہے کہ اپنے مچھلی والے کی طرح اپنے نہیں ہونا تو آپ دیکھئے کہ یہ حضرت یونس علیہ وسلم تھے تو ان کا کیا معاملہ ہوا تھا کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں کیا ہوا تھا ان پر معاملہ یہ ہوا تھا صرف اتنی بات تھی کہ وہ بہت عرصے تک اللہ تعالی کا میسج پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے لیکن پوری جو قوم تھی وہ ایمان نہیں لیں تو حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک اجتہاد کیا کہ بھی لگتا ہے کہ یہ قوم کسی طرح نہیں ایمان لائے گی تو اب یہ تو پھر اللہ کا عذاب آنا ہی ہے چلو نکلو یہاں سے تو وہ نکلیں اب دیکھئے کہ اللہ تعالی نے یہ رسول کا اصول یہ رکھا ہوا ہے کہ جب تک میں کہوں گا تب تک اپنے میسج پہنچاتے رہنا اور جب اللہ تعالی اجازت دے تو پھر تم ہجرت کر لینا اس قوم سے چھوڑ کے نکلانا تو یہ جیسے دیکھئے کہ حضرت نو علیہ السلام کا ہوا کہ ان کو نائن ہنڈڈ ففٹی یئرز تک یعنی ہزار سال سے کوئی تھوڑا سے کم کر لیں اتنے سال تک یہ میسج پہنچاتے رہے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے یا اللہ اب ان سے جان چھوڑا لے ہماری یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی سورہ یونس آئے گی سیونٹی بن جو ہے اس میں آپ پڑھیں گے تو دیکھئے کہ تب جا کے اللہ تعالی نے اجازت دی کہ ہاں جی اب آپ ہجرت کرے اور جائے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ بھی آپ نے ہجرت نہیں کرنی جب تک میں اجازت نہ دوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت تیرہ سال بعد جا کے ملی اور تب جا کے پھر اس قوم پہ سدا بھی آنی شروع ہو گئی یعنی پہلی قسط جو ہے یعنی بالکل ایک انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ سدا آئی کہ پہلی سدا یہ آئی کہ ان کے جتنے کٹر لیڈرز تھے وہ سارے مارے گئے جنگے بدر میں یہ کر لیا اللہ پھر جو اگلے تھے وہ احد میں مارے گئے کچھ تھوڑے سے اور لوگ رہ گئے تو وہ بھی مارے گئے اور پھر مکہ فتح ہو گیا اور بس مجورٹی مان لے آئی تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا معاملہ کہ انہوں نے ہجرت ذرا اللہ تعالی کی اجازت سے پہلے کر لی تھی بس یعنی یہ کوئی بڑا کوئی ایسا گناہ کچھ نہیں تھا لیکن رسول کا معاملہ ذرا زیادہ سکتا تو اللہ تعالی نے کر اس لیے لیا تاکہ ہمیں بھی ایک مثال مل جائے ہوا یہ کہ اب وہ جا کے سمندر پہ کشتی میں بیٹھے تھے اور جا رہے تھے تو رستے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کو نکال کے سمندر میں پھنک دیا پھنکا تو تب کیا ہوا اچھا ان میں یہ ہوا تھا کہ بھی لگتا ہے کہ یار کہ کوئی ہم میں سے نا ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے غلام تھا جو نکل کے بھاگ کے آیا تو چلو جی چلو جی سب نے ہر ایک کے نام لکھ کے اس کو ایک سیلیکٹ کیا کہ جناب یہ بندہ ہے جی اس کو تو نکالو ورنہ یہ پوری ایک تفانہ آ جائے تو لوگ ڈڑے بیٹھے تھے تو وہاں پرستے تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہوا اور ان کو پھر نکال کے کیا تو ہوا کیا کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے کیا کیا کہ ان کو اپنے مو کے اندر جناب ڈالا اور وہ پھر پیٹھ میں چلے گئے دیکھن اب یہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل معاملہ کیا تھا کہ ان کو موت نہیں آئی ورنہ آ جاتی ہے ہمارے جیسے بندے کا ہوتا تھا تو موت آ جاتی ان پہ نہیں آئی اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم سے یہ کیا ہوا معاملہ اور یہ کیا ہو گیا تب دیکھیں ان کا آگے پھر معاملہ کیا ہوا دیکھیں یہ تھا یہ نینوہ کا ایریا ہے یہ عراق کے اندر ہے تو یہاں پہ دعوت چل رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی اور آپ پھر جب چھوڑ کے آئے تو آپ یہ ادھر سمندر پہ آگئے یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری آپشن کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سمندر میں آگئے ہوں گے جو آپ کے ایران کے ساتھ ہے یہاں پہ بھی ہو اور وہاں پہ یہ طفان آنے لگا تو ان کو جناب نکال دیا کشتی کے اندر کشتی ہوگی یا کوئی سمندری جہاز ہوگا جو بھی ہوا اور وہاں پہ یہ پھر آگئے انہوں نے اسی مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یا اللہ اگر میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی اور کرتے ہوئے یہ ہوا کہ اسی مچھلی پہ اللہ تعالیٰ نے یکم دیا کہ تم اب دوبارہ ایک طرح کی الٹی کر لو کیا مچھلی نے اور پھر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم بہار آئے تو اب یہ پورا ایک سہرہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت کچھ دیا اب معاملہ کیا ہوا تھا کہ ابھی انہوں نے ہجرت سے ٹائم سے پہلے چلے گئے تو بس اتنی بات ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا اچھا اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سہر ٹھیک ہو گئی اور وہ گئے دوبارہ نینوہ کہ میں اب یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا ہوں تو پتہ چلا کہ اب وہ میجورٹی جو ان کی قوم کی تھی وہ ہی مان لے یعنی ان کو کیا ہوا تھا کہ ان کو یہ بار بار میسیج آ رہا تھا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھی یہ اب اللہ کا عذاب آنے لگا تو اب ان کو کچھ ایسا کچھ طفان سا فیل ہو رہا تھا کہ ایسی بارش آنے لگی ہے کہ جس سے ہوگا تو ان کو آگئے اور انہوں نے سب نے نکل کے اچھا وہ ہوا کچھ نہیں تھا کوئی بارش کچھ بھی نہیں آئی انہوں نے آکے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے اب جب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے ہیں تو انہوں نے بہت اس کی جو ہے نا خوش ہوئے کہ بھی الحمدللہ یہ تو ایمان لے آئے اچھا اس میں اب یہ کیے اہم واقعہ میں ارز کر دوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے وہ کوئی ایسا اعتراض کر لیا یونس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو قرآن پاک میں پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے روکا کہ بھئی یہ بلکل اس پہ آپ نہ سوچے کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں ہم سب نبی اور رسول اللہ کے حکم پہ ہیں اور سارے ہیں تو ہم سارے بھائی ہیں تو ان کی حیثیت بھی وہی ہے جو میری ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے میسیج ہم پہنچا رہے ہیں وہ بس اتنی بات بڑا سختی ضرور کا اور اس پہ بہت ناراض ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی کچھ یہ ایک طرح کی اہمکانہ نویت کی ہے کہ جی اس کی کون زیادہ افضل ہے افضل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ موجزے سکھایا ہے اور جو کچھ کیا ہے معاملہ ہے وہ جانے اللہ جانا ہے ہمارا معاملہ نہیں ہے ہم پہ حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں پر ایمان لانا ہے اور ہر ایک کے امنی عزت کرنی ہے اب بہت ڈیٹیل سے پہلے سورة البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا اب یہ وہی کیس سٹڈی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی اس وقت اگر ان کے رب کی نائت اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو اپنی اس اجلت کے نتیجے میں مضموم ہو کر وہ اپنی چٹیل میدان میں پڑے رہتے جہاں مچھلی نے انہیں اگل دیا تھا لیکن وہ پلٹے اور ان کے رب نے اسر نوئی نے برگزیدہ کر لیا اور ان کو اپنے سالے بندوں میں شامل کر لیا کہ ان کا جو سٹیٹس تھا وہ دوبارہ بن گیا تو اب ہمیں کیا اس میں حکمت ملی کہ بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے پھر سمجھ میں آ جائے بھر فوراں توبہ کر لیں سب کچھ پوری غلطیاں سب جو یہ ایمان گناہ بھی ہم کر بیٹھیں سب ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں زیرو ہو جاتے ہیں اس لیے سبر کرتے رہی ہے یہ منکرین جب آپ سے یہ یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو فسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ جی ضرور دیوانہ درہالے کے یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی یعنی اب یہ جو منکرین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹورچر کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ابھی آپ نے یہ سبر یہ کرنی ہے کہ جب تک اللہ تعالی نے یہ رکھا تب تک اپنے مکم کرما میں رہنا اور یہی میسج اللہ کا پہنچاتے رہنا بس یہی ہے اس دوران یہ آپ کو کچھ نگاہوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ جگت کرتے ہوئے یہ کرتے جائیں گے اور آپ کو ایک پاگل یا دیوانہ کرتے رہیں گے آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے تو اس سے دیکھیں اب ہمیں حکمت یہ آتی ہے کہ ہمیں جس جگہ اللہ تعالی نے جس ملک میں رکھا تو ہم نے اللہ تعالی کے قرآن کا میسج پہنچانا ہے اب کوئی ہمیں پاگل کہے چاہے ہمیں بے وقوف کہے جو مرضی کہے ہم نے اس کے غور میں نہیں کرنا مرضی ہم یہ کرنا ہاں صرف اتنا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو ظاہرہا ہم نبی نہیں ہیں ہم کوئی رسول نہیں ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں فوراں جب سمجھ میں آئے تو توبہ کرنا تو انشاءاللہ ہی آئے گا تو دعوت کا اصل میسج ہمارے آئی ہے اچھا ہم پہ کوئی ایسا ہجرت کا کوئی حکم بھی نہیں ہے ہم پہ تو اس لئے وہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ جب تک اللہ تعالی نے آپ کو جس ملک یا جس شہر یا جس گاؤں میں رکھا وہاں پہ اللہ کا میسج پہنچاتے جائیں اور پھر ٹھیک ہے کہ جب کوئی آپ کا کچھ دنیاوی معاملہ ہے آپ نے میگریشن کرنی کر لیں نوئی ایشو اور اب تو اللہ تعالی نے آپ کو ٹکنالوجی بھی ایسی دے دی ہے کہ جہاں سے آپ پوری دنیا تک اللہ تعالی کا میسج پہنچا سکتے ہیں تو بس یہی ہماری ریسپانسیبلیٹیز ہیں اب جو سوال ہے آپ کے ذہن میں بلا تکلق پوچھ لیجئے تاکہ یہ ایک خدمت کا سلسلہ چلے ایمیل کر لیجئے تاکہ میں آپ کو ایس سون ایس پوسیبل